موسیقی سالوں میں بہت بڑی ہے اور یہ اسی کا شاکسانہ ہے یہ منامہ دیکھ لو لاہور میں منامہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں یہ تیس مارچ سن 2009 کا واقع ہے اسی سال کا لاہور کے آؤٹسکرٹس میں منامہ پولیس ٹریننگ سینٹر بارہ بندے پولیس کی وردیوں میں ملبوس انہوں نے پورے ٹریننگ سینٹر پر قبضہ کر لیا اور ساڑھے سات سو ریکروٹس انارمڈ بیچارے جو نئے نئے کئی آئے بچارے کئی ایسے تھے جن میں پہلا دن تھا ان کا اس ٹریننگ سینٹر بارہ بکر تو انہیں یہ ارگمال بنا لیا لیکن وہ بہترین آپریشن تھا اس میں فوج نے بھی رول پلے کیا پولیس نے بھی رول پلے کیا میڈیا نے بڑا زبردس رول پلے کیا وہ ایک اچھی مثال تھی پولیس کی وردیاں پہن کے آتے ہیں یہ طریقہ واردات ہی ان کا یہ ہے تو اسی وقت کیوں نہیں انہوں نے پابندی لگائی بس پولیس کی وردیوں پہ تو پابندی ہے پابندی ہے لیکن آپ دیکھیں ڈکیتیاں بے شمار ہوتی ہیں جو پولیس کی وردیوں میں ہوتے ہیں اب دیکھیں پولیس کی وردی حاصل کرنا ایون فوج کی وردی حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے ان لوگوں کے لیے لال مسجد بھی تو ایسے ہی واقعہ تھا یہ ارگمال بنا نہیں ہے ہاں ہسٹیج سیچویشن میں بلکہ پوری دنیا میں جب کبھی تاریخ مرتب ہوگی ہسٹیج سیچویشن کی لال مسجد بترین واقعہ تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بچیوں کو چھوٹے معصوم بچوں کو اور بچیوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ ان ظالموں نے استعمال کیا تھا اگینسٹ ڈہ ایس ایس جی اور وہ ایک بڑا علمناک واقعہ تھا ہماری تاریخ کا اس میں کوئی شک نہیں اور اس کے بعد نورتھ وزیرستان میں رزمک میں پانچ سو بچے غوا کر لیے گئے تھے یاد ہے جون دوزار نو اسی سال کی بات پانچ سو بچے غوا کر لیے گئے تھے ٹیچر سمیت وہ ایک کلے پر بھی تو کمجہ کر لیا تھا دہشت گردوں نے وہ بھی تو وزیرستان میں تھا وہ ساؤتھ وزیرستان تھا سراروگا کلا سراروگا یہ دو ہزار آٹھ کی بات ہے پندرہ اور سولہ جنوری کی رات اس رات یہ بھی بڑا ایک دہشتناک واقعہ تھا جس میں ان کی جرد کا پہلی دفعہ پتا چلا اور ان کی سٹرنگت کا کہ انہوں نے اتنا ہیولی گارڈڈ کلا جو ہے اس کو آئیسولیٹ کیا اور جس میں پیرا ملٹری ٹروپس تھے ان کے اوپر قبضہ کیا اور کیپچر کر کے بڑی دیر تک انہیں یرغمال بنائے رکھا اور بہت سی جانے ضائع ہوئی تھی اس میں یہ بڑا ایک اور علمناک واقعہ تھا پھر انڈیویجولز دیکھیں ڈینیل پرل ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے ایک سٹیگما ہے ان کمبختوں نے ہمارے نام کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا ہے کہ پاکستان میں ڈینیل پرل کو قتل کیا گیا اور بڑے دردناک طریقے سے یہ سن دو ہزار دو کا واقعہ ہے یہ وال سٹریٹ جنرل کا جنرلس تھا بڑی دیر بچارہ اور پھر وہ جو ایک پولش انجنئر تھا اس بچارے کو بھی قتل کر دیا گیا وہ بھی ہسٹیج سیچویشن تھی سر اسی طرح کی ملتی جلتی سیچویشن انڈرنیشن لیول پر بھی ہوئی ہے ہسٹیج سیچویشن تو اکثر سندے میں آیا ہے لیکن دو تین واقعات بڑے اہم ہیں we'll discuss them after a break خاتین وزرات we'll take a quick break stay with us